جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ کے بعد ترقیاتی پیکش بنانے کی ہدایت الگ پولیس ٹرکٹر پرائنگی اور ہائر ایڈکیشن کے لیے الگ پالیسی بنانے کا حکم جنوبی پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کو خصوصی احمد دینے کی ہدایت پس واندہ ازلا کو ترقیاتی فنڈ میں سے خصوصی گرانڈ کی ہدایت میکمہ خزانہ اور ہوم جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کو پولیو پری بنانا ہمارا مشن وزیرا پنجاب سردار اسمان بزار کی زیر صدارت انصداد پولیو ٹاسپورٹ کا اجلاس پولیو کے سامنے آنے پر اس ویلا کے سی او ہیل کے خلاف کاروائی کا اندیا دیا صوبائی وزیرا ڈیو اے چو اہدداران دیویشن کمیشنرز کی شرکت سابق آئی جی پنجاب پولیس اور اکنے پبلک سرویس کمیشن امجد جاوید سلیمی کی ملتان آمد آر پیو آفس کا دورہ کیا آر پیو وسیم احمد خان نے امجد جاوید سلیمی کا استقبال کیا مختلف شعبوں کا دورہ کرایا اور بریپنگ دی کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام سے پولیس اور انتظامی امور میں مزید بہتری آئے گی غیر قانونی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی کمیشن ملتان شان الحق کا پلاننگ اینڈ ڈیزائن اجلاس میں واضح حکم غیر قانونی نقشوں اور بائی لاؤس کی خلاف ورزی پر کاروائی کی حکمات پیٹرول پمپ سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری بھی دی ادھر کمیشن ملتان شان الحق کا مویشی منڈیوں کا دارہ ایس تیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت ملک بھر میں ایدو لزا کی تیاریاں جاری تونسر شریف میں بزدار ہاؤس کے ساتھ مویشی منڈی قائم کر دی گئی سہتما لائزٹوک ریسکیو اور سہت کے آرسی دفاع تر قائم دو سے تین روز میں منڈی کو مکمل فعال کرنے کا اعلان حکومت پنجاب کی جانب سے قربانی کی خالے جمع کرنے کا طریقہ کار جاری بغیر اجازت خالے جمع کرنے پر پابندی آئید درخواست لازمی قرار تین دن میں عمل مکمل ہوگا صرف ریجسٹر تنظیمیں ہی خالے جمع کر سکتی ہیں وان سیون وان سیون پر کال کر کے غیر قانونی کھالے جمع کرنے والوں کے خلاف اطلاع دی چاہ سکتی ہے ایک سائز مولتان بدنظمی کا شکار سرکل تجاوزات کے حصول کی جانب ایڈمن نے ڈائریکٹر کو انسپیکٹر احسان خان کے خلاف مراسلہ بھیج دیا الزام ہے دو مختلف سرکل کے انچارج احسان خان تیسرے سرکل کے حصول کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں انسپیکٹر احسان خان نے الزامات کی تردیت کر دی سشتہ روز مولتان ہیڈ محمد والا میں تین بچوں کے ڈوبنے کا واقعہ تینوں بچوں کی نماز جناسہ ادا نماز جناسہ میں علاقہ مکین اور عزیز وقارب کی بڑی تعداد میں شرکل وزیرین پنجاب عثمان بزدار زخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک کہا حکومتی نرف پر آٹھے کی دستیابی میں رکاوت برداشت نہیں ہوگی معافیہ کو عوام کا حصہ حصال نہیں کرنے دوں گا ملکہ خوراک حکام اور انتظامی آفیسرز فیلڈ میں نکلیں پنجاب میں واپر گندم کا سٹرک موجود ہے آٹھے کی قیمت میں خودصافتہ اضافہ ناقابل قبول ہے عجویات کی قیمتوں میں سات سے دس پیصد اضافہ وحاڑی کے شہری سراپا احتجاج کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان عوام پر دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ بڑا ظلم ہے دکاندار کہتے ہیں راو میٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے اقیمتوں میں اضافہ ہوا میہ والی کی آٹھ یو سیز کو صاف پانی ملے گا ڈی سی امرشیر چٹھا کا ڈیم کے مقام کا دورہ کہا چاپری ڈیم پینے کا پانی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تامیر سے دو لاکھ شہریوں کو پینے کا پانی دستیاب ہوگا ڈیپٹی ڈائریکٹر زہرات انفومیشن ساؤتھ نوید اسمت کاحلو کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ کپاس کی فصل کے صورتحال کا جائزہ لیا اور کارسکاروں سے ملاقات کی کارسکاروں کو روزانہ کی بنیاد پر فصل کا موینہ کرنے کی ہدایت کی کپاس کو سفید مکی سے بچانے کے لیے حکمت عملی تیار ڈیرہ غازی خان میں پانچ کارٹن ایڈوائزری کیمپ لگانے کا فیصلہ کیمپ میں احمدانی شیرو پول کے داری والا کوٹ حسو پول تیرہ پر کیمپ لگائے جائیں گے لیا بیٹ گجی کے مقام پر دریائے کٹاؤ شدت اختیار کر گیا روحی کی خبر پر ڈیپٹی کمیشر لیا اسپرزیا کا نوٹس کٹاؤ کو روپنے کے لیے پتھر ڈالنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا علاقہ مکینوں کا روحی اور ظلہ انتظامیہ کے لیے کوٹ ادو میں دریائے سن تانسا بیراج ڈاؤن سٹریم پر زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا بیٹری والا سپر پر موجود پسیاں دریابردھونے لگیں گھروں کا کٹاؤ تیزی سے جاری متاثرین امداد کے لیے سرابہ احتجاج بہاورپور موڈل سبزی منڈی میں بد انتظامی اروج پر منڈی کے راستے پر سبزی اور پھل فروشوں کے دیرے شہریوں کے لیے گزرنے کی جگہ بھی نہ چھوڑی شہریوں کا کہنا ہے کہ پرچون فروشوں کو ان کی جگہ بٹھایا جائے ہماری جگہ پر آٹھ کیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سبزی فروشوں کا موقع انسپیکٹر مارکٹ کمیٹی ارفان بخاری کہتے ہیں کہ پرچون فروش مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی مزفرگڑ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں جاری ہوتلز پر موجود غیرمیاری خوراک تلف مٹھائی اور دودھ کے دکانوں پر بھی چھاپے دورانے کاروائی 35 کلو ہشرات سدہ مٹھائی سو لیٹر ملاوٹی دودھ ساٹھ کلو مجھے سہد گوشت برامت مختلف فوٹلز کو جرمانے بھی آئیڈ کیے ڈی سی مزفرگڑ امجد شریب کا اہم مقدام تمام مسئلے کے علماء کو ایک چھت تلے کٹھا کر دیا نماز سعید اور قربانی مشترکہ طور پر بوائز کالیج گراؤنڈ میں ادا کرنے کا فیصلہ کیا کہتے ہیں عید کی نماز سی سو پیس کے تحت ادا کی جائے گی ایک جگہ اجتماع کا مقصد بھائی چارہ قائم کرنا ہے آپ پاشی کے بہتر نظام کے لیے حکومت پنجاب کی اصلاحات رپ ایریگیشن سپرنکلر ایریگیشن اور ان کو چلانے کے لیے سولر سسٹم پر ریلیف فراہم کرنے کا اعلان پالس کے علاگو پہلے آئے پہلے پائیں کی بنیاد پر حکومت پنجاب سارٹھ فیصد پائنٹ فراہم کرے گی اصلاح پاشی پروگرام کے حوالے سے ڈیریکٹر وارٹر مینجمنٹ زفراللہ سندھو کی روحی سے خصوصی گفتگو کارس کار پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ستمبر تک درخواستے جمع کرا سکتے ہیں احمد پر شرکیہ میں پاکستان کسان اتحاد کا اجلاس جالی عدویات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کا مطالبہ ذریعی ٹیس اور بجلی کے بیل میں کمی کا مطالبہ کیا کہتے ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج پاکستان بھر میں پھیل سکتا ہے کسان اتحاد نے احمد پر شرکیہ کو اس دلہ اور بہاور پر کو صوبہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا کون ہوگا سی او ہیلس ملتان تحال فیصلہ نہ ہو سکا سابقہ سی او ڈاکٹر منور عباس ہائی کورٹ سے بحالی کا نوٹس لے آئے موجودہ ڈاکٹر عشد عباس نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا صدیوں پرانے تاریخی دروازے حکومتی ادم توجہی کا شکار انتظامی کی غفلت سے قدیم دروازے اپنی شناخت ہونے لگے شہریوں کالہ حکام سے تاریخی ورسے کو محفوظ کرنے کا مطالبہ دیرہ خاصی کان میں پلڈوٹ کی تعمیر متبادل راستہ نہ ہونے اور ٹرافک پولیس کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹرافک سست روی کا شکار ایک جانب سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں مقامی افراد کے احتجاج کو نظر انداز کرنے کا انجام دریائے ستلوش پر کشتیوں سے بنا آرکی پول ٹوٹ گیا دو موٹر سائیکل سوار دریا میں گر گئے مقامی افراد نے گزشتہ روز پختہ پول کے لیے احتجاج کیا تھا سیوریج کے لیے اکھاڑی جانے والی سڑک کب بنے گی علی پور کی مصروف ترین سڑک میں جا بجا گڑھے آئے روز ہونے والے حادثات سے شہروں کو مشکلات علاقہ مکینوں کا انتظامیت سے فوری سڑک کی تعمیر کا مطالبہ اساتذہ ریٹائر ہوں اور پینشن بھول جائیں رحیم یار خان میں چار مار سے اساتذہ کے ریٹائرمنٹ کیسز کا حل نہ ہو سکا اساتذہ پینشن کے حصول کے لیے دربدر پینشن نہ ملنے سے پچاس اساتذہ پریشان ہیں منڈی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی رکشہ پر چڑھ گئی حادثہ کے نتیجے میں دو افراد جانبہا ریسکیو ٹیم نے لاشیں ڈسٹرپٹیڈ گوارٹر اسپتال لیا منتقل کر دیں ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا دیرہ غازی خان پولس لائن میں تفتیشی افسران کے لیے تربیتی سیشن ڈی پی آفتر فاروق اور فورڈ پریس ممبران نے کاپی رائٹس ایکٹ بارے آگاہی دیں ڈی پی آفتران اور اہلکاروں کی کیسز کی سمات بہترین کارکردگی والے پولس افسران کو تعریفی اثنات سے نواز آگیا میہ چننو کا رمضان مازور بچوں کے علاج کے لیے مسیحہ کا منتصر شکنے نانوے ال کے رمضان کے پانچ بچے ٹانگوں کی پورسرار بیماری میں مفتلا محمد رمضان کی حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کیا پی یتیم بچے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑا اقدام رحیم یار خان مولتان لاہور آرف والا میں سبا ہومز بنیں گے جلندر اور سبا ویل فیر ٹرس کا مشترکہ منصوبہ جلندر ٹرس کے ڈائریکٹرم یا آمی شہباس کا بے سہارا بچوں کی خدمت کا یادہ شیئرمن سبا ہومز چوہدری صغیر اسلم کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت بہاول پور کے سپیشل بچوں کو سکول جانے میں ہوگی آسانی پنجاب حکومت کا سپیشل بچوں کے لیے ایسا نقدام سپیشل بچوں کے سکولوں کو نئی بسیں دینے کا اعلان سپیشل بچوں کو فیلحال سولہ نئی بسیں جاری کی جائیں گی اسلامی یونیورسٹی شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے متحرک اہم شاراہوں اور دیواروں کو روغن کرنے کا فیصلہ کیا گیفچی پینٹنگز کے ذریعے بہاول پور کی ثقافت سیاحت اور دستکاریوں کو روشنات کروایا جائے گا پینٹنگز سے شہر کی ثقافت اور سیاحت کو پروان شڑنے کے مواقع پیدا ہوں گے یونیورسٹی نے گزشتہ سال بھی شہر کو پینٹ کیا تھا اور احمد پور شرکیہ میں خجور پک کر تیار ہو گئی سندرٹی خجور اور ڈوکا اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہاتھوں ہاتھ پر روغت ہونے لگا احمد پور شرکیہ کی خجوریں اہل علاقہ اپنے پیاروں کو بھی توفے میں بھیجتے ہیں موسیقی